ایک سکسکہ ایک بیٹا تھا جو روز رات کو دیر سے آتا اور جب بھی اس سے باپ پوچھتا کہ بیٹا کہاں تھے تو جھٹ سے کہتا کہ دوست کے ساتھ تھا ایک دن بیٹا جب بہت دیر سے آیا تو باپ نے کہا بیٹا آج ہم آپ کے دوست سے ملنا چاہتے ہیں بیٹے نے فوراں کہا اببا جی اس وقت ابھی رات کے دو بجے ہیں کل چلتے ہیں نہیں ابھی اسی وقت چلتے ہیں آپ کے دوست کا تو پتہ چلے باپ نے ابھی پر زور دیتے ہوئے کہا جب اس کے گھر پہنچے اور دروازہ کھٹ کھٹا آیا تو کافی دیر تک کوئی جواب نہ آیا بل آخر بالکنی سے سر نکال کر ایک بزرگ نے جو اس کے دوست کا باپ تھا آنے کی وضع دریافت کی تو لڑکی نے کہا کہ اپنے دوست سے ملنے آیا ہوں اس وقت مگر وہ تو سو رہا ہے بزرگ نے جواب دیا چاچا آپ اس کو جگہ دو مجھے اس سے ضروری کام ہے مگر بہت دیر گزر جانے کے بعد بھی یہی جواب آیا کی صبح کو آ جانا ابھی سونے دو اب تو عزت کا معاملہ تھا تو اس نے امرجنسی کا اہم کام کا حوالہ دیا مگر آنا تو دور دیکھنا اور جھاکنا بھی گوارہ نہ کیا باپ نے پیٹے سے کہا کہ چلو ہم میرے ایک دوست کے پاس چلتے ہیں جس کا نام خان محمد ہے دور سفر کرتے اجانوں سے ذرا پہلے وہ اس گاؤں پہنچے اور خیردین کے گھر کے دروازہ کھٹ کھٹ آیا مگر جواب اندر با آخل خیر اس نے جوڑ سے اپنا نام بتایا کہ میں ہوں کمردین مگر پھر بھی دروازہ سکت اور کوئی حرکت نہیں ہوئی اب تو بیٹے کے چہرے پر بھی فتانہ مسکرہات آ گئی لیکن اسی لمحے لاتھی کی تھک تھک سنائی دی اور دروازے کی زنزیر اور کنڈی کھننے کی آواز آئی ایک بورا سکس برامد ہوا جس نے لپٹ کر اپنے دوست کو گلے لگایا اور بولا کہ میرے دوست بہت معذرت مجھے دیر اس لیے ہوئی کہ جب تم نے ستائیس سال بعد میرا دروازہ رات گئے کھٹ کھٹایا تو مجھے لگا کہ تم کسی مسئیبت میں ہو اس لیے جمع پیسے نکالے کی شاید پیسوں کی ضرورت ہے پھر بیٹے کو اٹھایا کی شاید بندے کی ضرورت ہے پھر سوچا ساید فیصلے کیلئے پگڑی کی ضرورت ہو تو اسے بھی ساتھ لائیا ہوں اب سب کچھ سامنے ہیں پہلے بتاؤ کہ کس چیز کی ضرورت ہے یہ سن کر کے بیٹے کی آنکھوں سے آسوں آ گئے اببا جان کتنا سمجھاتے تھے کہ دوست وہ نہیں ہوتا جو رات جگوں میں ساتھ ہو بلکہ وہ ہوتا ہے جو ایک آواز پر حق دوستی نبھانے آ جائے آج بھی کئی نوجوان ایسے دوستوں پر اپنے والدین کو ناراض کر دیتے ہیں باپ کے سامنے اکڑتے ہیں ذرا دل دھام کے سوچیں